بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے بزنس کے ریلیٹڈ تو انفارمیشن دی ہے لیکن آپ جو یہ ایجنٹس حضرات ہیں ان کے بارے میں آپ کھل کے ویڈیو نہیں بناتے بیکاز آپ خود بھی ایک کنسلٹنٹ ہو اس لیے تو میں نے آج یہ جو آپ سمجھ لیں میں نے اپنے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو آزربائیجان میں ٹریول ایجنٹس ہیں بسیکلی وہ انفارمیشن جو دیتے ہیں وہ کس بحاف پر دیتے ہیں ان کا موٹیو کیا ہوتا ہے اور وہ کرتے کیا ہیں جو بیہائنڈ دا سین ایک ایک فلم چل رہی ہوتی ہے مووی جو چل رہی ہوتی ہے بیہائنڈ دا سین وہ کیا ہے تو آزربائیجان میں سب سے کامیاب ترین جو لوگ ہیں وہ کنسلٹنٹ حضرات ہیں ایجنٹس ہیں بزنس پرسن سٹوڈنٹس میند مزدوری کرنے والے سارے فلاپ ہیں کوئی اس لیول کا پیسہ نہیں کماتا جس لیول کا ایجنٹ ٹریول ایجنٹ کنسلٹنٹ کمارے ہیں وہ کس طرح میں آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ابھی جو آج کل صورتحال چل رہی ہے آزربائیجان میں وہ ایسی ہے کہ آزربائیجان میں جب سے بزنس ٹی آر سی کا ایشو بنا ہے تو اس سے اس سے پہلے جب یہ ٹی آر سی بن رہی تھی تو جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی نون پرسن کی یہ کال سن سکیں ان نون پرسن کی سوری یا پھر ان کو رپلائے کر سکیں ان کے ٹیکسٹ کا ان کے وائس لوٹ کا تو یہ بہت مشکل تھا ان کے لیے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا بہت زیادہ لوگ بزنس ٹی آر سی بنوانے کے لیے آ رہے تھے اور ان کے پاس جو ہے وہ ایون کے ان کے پاس اپنی لائف کے لیے بھی ٹائم بہت کم تھا تو اس لیے وہ لوگوں کو زیادہ تر آوائیڈ کرتے تھے اور اپنے ٹی آر سی بزنس ٹی آر سی کمپنی اوپن کرنے میں مصروف تھے ابھی چونکہ وہ بند ہو گیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے وہ مختلف قسم کے بزنس آئیڈی آز دے رہے ہیں کہ فلاں بزنس میں آپ آئیے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا آپ فلاں بزنس میں آئیں گے تو آپ کو وہ بینیفٹ ہوگا یہ سارے کے سارے بینیفٹ جو ہوتے ہیں کنسلٹنٹ کو ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں بزنس پر سمجھو ہیں اگر کوئی بزنس کے لیے آتا ہے تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی نے ریسٹورنٹ اوپن کرنا ہے تو ریسٹورنٹ اگر اوپن کرنا ہے اس نے ارننگ کے لیے تو وہ ایک اچھی جگہ پہ بزنس پر اوپن کرے گا اور اس کے رینٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں پاکستانی پیسوں میں کہ بہت ہی اس کے رینٹ ادھر اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ وہ رینٹ نکالنا ایمپلائیز کے پیسے نکالنا ٹیکس نکالنا یہ ساری چیزیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں میں ٹاپیک سے نہیں ہٹوں گا کیونکہ ٹاپیک ایجنٹس کے لیے ہے تو ایجنٹس جو ہیں وہ بزنس کے آئیڈیا دے کر خود ہی اپنی کمائی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ابھی جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کا بزنس کیا ہے ان کا پرسنل بزنس ہوتا ہے ہاستل کا ہاستل کا ہر جو بھی ٹریول ایجنٹ ہوگا اس کا ہاستل لازمی ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انفارمیشن دے گا کہ یہ بزنس ہے وہ انفارمیشن دے گا سٹوڈنٹ یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں وہ انفارمیشن دے گا کہ آپ فلان یورپین کنٹری میں جا سکتے ہیں تو لوگ ان پہ ٹریسٹ کر کے ان کی ویڈیوز پہ ان کے جو ہیں وہ خیالات پہ ٹریسٹ کر کے آزربائیجان کا رکھ کرتے ہیں اور آزربائیجان میں آنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم انہی کے پاس ہی ٹھہرتے ہیں یہ اچھا بندہ ہے گائیڈ کر رہا ہے اور بینیفٹ اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہاستل فل ہو جاتا ہے پھر اس کو میکس بینیفٹ یہ مل جاتا ہے کہ اس کو یا سٹوڈنٹ ٹی آر سی بنانے کو مل جاتی ہے یا بزنس ٹی آر سی بنانے کو مل جاتی ہے اور اس کی کنسلتنسی فیس نکل جاتی ہے اس کا بزنس بھی چل گیا اس کو کلائنٹ بھی مل گیا اس کی کنسلٹنسی بھی چل گئی اس کو کلائنٹ بھی مل گیا تو آزربائیجان میں اس لیے جو ہیں وہ ٹریول ایجنٹس جو ہیں یہ اس طرح کر کے بہائینڈ دہ سین ان کا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ بھی آ جائیں گے ہمیں جو ہے وہ کنسلٹنسی کے لیے بھی مل جائے گا ہمارے ہاؤسٹل کے لیے بھی مل جائے گا کنسلٹنٹ نے ہاؤسٹل سے بھی کمالیا کنسلٹنٹ نے وہ اس کو سٹوڈنٹ کروا کے دے دیا بزنس تیارسی بنا کے دے دی اس سے کنسلٹنسی کا بھی کمالیا تو اس نے ڈیبل پروفٹ ایک بندے سے کمالیا تو سوچیں اگر اس کے پاس ڈیلی کے دس بندے آئیں پانچ بندے آئیں تو اس کی ارننگ کتنی ہوگی تو اسی لیے آزربیجان میں only consultant ہی کامیاب ہیں کنسلٹنسی کے علاوہ کوئی بندہ کامیاب نہیں ہے جو جتنا جھوٹ بول سکتا ہے اتنا ہی کامیاب ہے اب وہ جھوٹ کس لیبل کا بولتے ہیں اس کے اس کے پیچھے بھی ایک behind the scene ایک motive ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی کو اچھی pure information نہیں دیں گے تب تک وہ آپ پہ trust نہیں کرے گا اور trust ہونے کے بعد ہی آپ کو loss ہوتا ہے آگے آ جائیں جی جو travel agents ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں travel agents illegal visas دیتے ہیں travel illegal visa mean جو عزربیجان کے ویزے ہیں ای ویزے وہ بھی کسی کے card hack ہوئے ہوئے سے وہ apply کرتے ہیں اور اسی hacking والے card سے وہ ان کو ویزا send کرتے ہیں 90% agents ایسے ہیں اس کے علاوہ جو عزربیجان میں جو electricity water اور مختلف قسم کے bills وغیرہ ہیں وہ بھی agents حضرات اسی scam میں ملوث ہیں اور کروا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان اور انڈیا سے travel کرتے ہیں عزربیجان میں آ جاتے ہیں اور عزربیجان میں آنے کے بعد وہ یہاں سے کسی اور country جاتے ہیں یا اپنے country واپس جاتے ہیں تو وہ بھی یہ tickets جو ہیں کسی اور کے hacking شدہ card سے tickets بنتی ہیں کچھ چوری کے cardوں کی وجہ سے اور وہ tickets اگے sale کرتے ہیں اور وہ بھی پیسہ travel agents کماتے ہیں جو کہ بہت سی ایسی reasons ہیں جس کی وجہ سے immigration نے کافی لوگوں کو deport بھی کیا ہے پرانے لوگوں کو اور کافی پرانے لوگوں کو fine بھی کیا ہے fine تو خیر نہیں ہوا warning ملی ہے sorry تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ travel agents یہ consultant یہ agent کوئی بھی آپ ان کو نام دے دیں ان کا کام یہی ہے عزربیجان میں اسی لیے عزربیجان میں جو consultant ہیں جو agents ہیں وہ مالا مال ہیں بہت اچھی earning کرتے ہیں اور double triple profit کماتے ہیں ایک client سے double profit تو confirm ہے تین قسم کا چار قسم کا بھی وہ آگے اپنے mind سے آگے convert کر لیتے ہیں اور information دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ بلکہ ایک دوست کا مجھے comment آیا تھا کہ یہ جو عزربیجان میں جتنے travel agent ہیں یہ consultant ہیں یہ سارے چیٹر ہیں سارے دکھے باز ہیں ان کا نظریہ الگ الگ ہے اور وہ بات مجھے اس کی سو فیصد رائٹ لگی تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کیوں نہ ویڈیو ڈیٹیل سے بنائی جائے کہ travel agent agents یہ کیسے کماتے ہیں کیسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور آج کل جو trend چل رہا ہے کہ ہم آپ کو یورپ لے کے جائیں گے آپ ہمارے پاس تین ماہ چار ماہ ہسٹل میں رہیں گے ہسٹل کا rent آپ نے اپنا دینا ہے کھانے پینے کا دینا ہے ہم آپ کی ٹی آر سی بنوائیں گے اور اس کے بعد آپ کو یورپ لے کے جائیں گے یورپ پہنچائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سکیم آج کل چل رہا ہے کیونکہ necessity is the mother of invention جب بھی کوئی کسی قسم کی ایک چیز پر پبندی لگتی ہے تو یہ ہمارے پاکستانی اور انڈین کوئی نکال لیتے ہیں اس سے ان کا بیزنس جو ہے وہ رننگ میں رہتا ہے ہسٹل بھرے رہتے ہیں اور آگے جا کے لوگ پھر واپس جاتے ہیں اور consultant بچ جاتا ہے کہ جی میں نے آپ سے جو کام کیا وہ پیسہ لیا آپ میرے ہسٹل میں رہے میں نے رنٹ لیا آپ کی ٹی آر سی بنا کے دی رنٹ اس کی consultancy فیس لی ابھی ویزا نہیں لگا تو اس میں میں نے آپ سے کچھ نہیں لیا لہٰذا میں clean ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں سوچنے سمجھنے والی ہیں نئے آنے والی لوگوں کو سوچنا چاہیے آزربائیجان کا ای ویزا بہت آسان ہے اور یہاں پہ آکے لوگ اپنا فضول میں پیسہ ضائع کر کے واپس جاتے ہیں ان چیزوں سے بچیں آوائیڈ کریں اور مکمل انفارمیشن اور جو authentic news ہے اس کو فالو کر کے ہی کچھ نہ کوئی decision لیں otherwise اپنی زندگی کے دن بھی ضائع نہ کریں اور پیسہ بھی ضائع نہ کریں تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے informative topic کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ